دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش کانگریس کے نیتا راہل گاندھی اپنی بھارت جوڑو یاترہ کے درمیان اس سمیت کیرل میں ہیں اور کیرل میں کیرل جیسے چھوٹے صوبے میں وہ 18 دن بتائیں گے 18 دن 30 ستمبر کو وہ کرناٹک میں داخل ہوں گے لیکن جہاں پر اس وقت وہ ہیں وہاں سے کچھ ہی دور یعنی گوہ میں اس وقت ان کی پارٹی میں ہنگامہ مچا ہوا ہے بوال مچا ہوا ہے بھوکمپ آیا ہوا ہے گوہ کے 11 کانگریسی ویدھائکوں میں سے آٹھ ویدھائک آج بھارتی جنتہ پارٹی کے حوالے ہو گئے مکہ منتری پرموت سامن سے انہوں نے ملاقات بھی کی اور جن لوگوں نے کانگریس چھوڑ کر بھاچپا جوائن کرنے کا اعلان کیا ہے ان میں دیگمبر کامت جیسے پارٹی کے دگج نیتا بھی شامل ہیں اب کانگریس چھوڑنے والے ان ویدھائکوں نے بڑے دلچسپ انداز میں آج ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کئی ٹیلی ویژن پر میں دیکھ رہا تھا سویرے یہ گھٹنا کرم اس میں ایک بڑے انوکھے انداز میں ایک ویدھائک نے کہا کہ ہم گوہ میں ڈیمکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے کانگریس چھوڑ بھاچپا میں شامل ہو رہے ہیں دوستو ایک زمانے میں دوسرے دوسرے جو اسٹیٹس تھے بھارت کے ان کے بارے میں چرچائیں ہوتی تھیں ان دنوں گوہ موڈل بنا ہوا ہے آیا رام گیا رام راج نیتی کا ابھی دو مہینے پہلے ایسا لگا کہ کانگریس بلکل ختم ہو جائے گی لیکن پھلحال سمحال لیا گیا تھا اس وقت لیکن بھارت جوڑو یاترہ کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ ستھگت ہوا تھا فیصلہ اور انداز لگایا جا رہا تھا کہ اگر بھارت جوڑو یاترہ جب کبھی ہوگی راہل گاندی کی تو اسی درمیان ایسا کچھ کر دیا جائے گا تو یہ جو گھٹنا کرم ہے بڑا دلچسپ ہے اب دیکھنا ہے کہ راہل گاندی اس بھارت جوڑو یاترہ کے درمیان اپنی پارٹی کے لگاتار ٹوٹتے جانے کئی ویدھائکوں کے ادھر سے ادھر ہونے کو لے کر کیا کرتے ہیں جھارکھنڈ میں بھی اسی طرح کی عنوان لگایا جا رہے ہیں بہت سارے ویدھائکوں کو لے کر وہاں بھی آہ تمام جو آہ کھیل جو ہوتا ہے سیاست کا وہ چل رہا ہے تو یہ تو آج کی تالہ خبر تھی اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی اپنی ٹپنی رکھی لیکن جو ہماری جو آج کی بات کی سب سے مہتپون اور بڑی سٹوری ہے جس پر میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہوں گا اور ٹھوز تکھیوں کی روشنی میں دوستو وہ ہے بنارس کے گیانواپی مسجد کا معاملہ بارہ ستمبر کی صبح سے ہی اپنے دیش کے جو بڑے چینل ہیں ہندی انگریجی کے ان کے انکر جو ہیں بنارس میں ہونے والے ایک عدالتی فیصلے کے اپنے اپنے انداز انوان کو لے کر ٹی وی سکرین پر چھیکتے چلاتے نظر آئے وہ بار بار عدالت میں چل رہے بیباداسپد ماملے میں دونوں طرف کے لوگوں کو ایک خاص وشیشن سے وشیشن سے سمبودھت کر رہے تھے یہ بھی بیباداسپد ماملہ تھا بنارس کی گیانواپی مسجد کے پششمی دیوار کے پاس سرنگار گوری کی نیمت پوجہ کا ادھکار بحال کرنے کا سرکار یا اسثانی پرشاسن نے دوستو اگر چاہا ہوتا تو نیمت پوجہ کا یہ ادھکار ان محلاؤں یا ان کے بہانے انے لوگوں کو کب کا مل چکا ہوتا گیانواپی مسجد والوں کو یا وخف کے لوگوں کو اس پر کوئی اتراج نہیں تھا پر سرکاری اسطر پر اس بارے میں کوئی پحل نہیں کی گئی کاسی وشیونات کے کوریڈار بنانے کے لیے نہ جانے کتنی توڑ پھوڑ کی گئی کچھ چھوٹے مجھولے مندروں کی مورتیاں تک کچھ سٹرکچر بھی توڑے گئے پر گیانواپی کی پشمی دیوار کو چھوٹا تک نہیں گیا کیوں گیانواپی کی اصل کہانی یہی ہے دوستو اسی کیوں کے جباب میں پھنسی ہے پوری کی پوری گیانواپی کی کہانی اب اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ سمجھئے اجودیا کے بابری مسجد دھونس اور پھر سپریم کورٹ کے نو نومبر دو ہزار انیس کے فیصلے کے بعد بہت سارے لوگوں کو لگا تھا کہ اب اس دیش خاص کر اتر کے ہندی بھاشری علاقوں میں سماج اور سیاست کو جہریلا بنانے والا کوئی دوسرا مندر مسجد بھی بعد نہیں اٹھے گا اس طرح کا آشواسن بھی دیا گیا تھا سویم آر ایس ایس چیپ مہن بھاگوات نے اجودیا فیصلے کے بعد کہا تھا کہ اب ایسے بیباد اور کہیں نہیں اٹھائے جائیں گے ابھی اسی ورش کچھ سمیے پہلے انہوں نے گیانواپی بیباد پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسجد میں شیولنگ کھوجنے کا کوئی اوچتے نہیں پر ان کے سنگٹھن کی چھتر چھایا میں چلنے والی بھارتی جنتا پاٹی کے ستہ دھاری نیتا بھی بار بار نارے لگاتے دکھ رہے ہیں آج اسی طرح کے بیان اصنخ انیک لوگوں نے دیئے گیانواپی مسجد کے تاجہ ویباد کی شروعات زیادہ دوستو پورانی نہیں ہے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شرنگار گوری کی نیمیت پوجا کے لیے کچھ مہلاؤں کی یاچکہ سے اس کی شروعات ہوئی یاچکہ دائر کرنے والی مہلاؤں میں دلی کی راکھی سنگھ کے علاوہ یوپی کی سیتہ ساہو منجو بیاس لکشمی دیوی اور ریکہ پاٹھک شامل تھے پچھلے سومبوار یعنی بارہ ستمبر کو ٹی وی اینکر انہی چار پانچ مہلاؤں کو بار بار ہندو پکش بولتے رہے اب یہ سمجھنا آسان نہیں کہ یہ چار پانچ مہلائیں اچانک ہندو پکش کیسے ہو گئیں اکھباروں نے بھی اگلے دن منگلوار کو یہی لکھا ہندو پکش کی یاچکہ اس سے ٹیلیویزن کی طاقت کا احساس کیا جا سکتا ہے کہ کیسے وہ آج ہمارے میڈیا کا نیریٹی بھی نہیں سیٹ کرتا ہے ایجنڈا ہی نہیں سیٹ کرتا ہے لوگوں یا گھٹناوں کی سنگیہ ان کے وشیشن تک کا فیصلہ بھی وہی کر رہا ہے اب دیکھئے یہ اچانک چار پانچ انجان سی مہلائیں ہم ان کے پرتی پورا سمان ویقت کرتے ہیں لیکن یہ انجان سی مہلائیں بھارت نامک وشال دیس کے کرونوں ہندو دھرما والمبیوں کا پکش پیش کرنے والی پرتنید بن گئیں یعنی ہمارا آپ کا اور کرونوں بھارتواشیوں کا پرتنید تو میڈیا نے تیہ کر دیا اور ہم دیکھتے رہے دوستو ہم سنی سنائی کہانی پر آج کا اپیسوڈ نہیں پیس کر رہے ہیں سن یوگ وص میں اسی پوروانچل کا رہنے والا ہوں جہاں برارس بسا ہے اور جہاں یا گیانواپی مسجد کھڑی ہے اور یہ پندرہ اگست انیس سو سی سیٹالیس سے پہلے ہی نہیں بہت پہلے سے کھڑی ہے اس لیے سن انیس سو ایک کیانوے کے پوجہ آسٹھل ادنیم میں درج پندرہ اگست نائنٹین فٹی سیون کے کٹ آف ڈیٹ کے دائرے میں آتی ہے کی نہیں یہ تیہ کرنا ماننی نیائیلے کا کام ہے ادنیم کہتا ہے کہ دیش کا کوئی بھی پوجہ آسٹھل اجدیہ چھوڑ کر اجدیہ چھوڑ کر پندرہ اگست نائنٹین فٹی سیون کو جس اسٹھی میں تھا اسی اسٹھی میں ستھائی طور پر برقرار مانا جائے گا گیانواپی کا بیباد حال تک مہت معمولی تھا پر پرشاسن نے اسے اپنے اسطر سے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ایک دن اچانک کوٹ میں یاچکا درج ہوئی یہ دن تھا اٹھارہ اگست دوہزار اکیس کا کندر میں موڈی سرکار اور راجے میں یوگی سرکار ڈلی کی کنہی راکھی سنگھ اور یوپی کی چار انہی محلاؤں نے بنارس کے سیویل جج سینئر ڈیویجن کے ہاں اپنی ارجی لگائی کی وہ نیعمیت پوجہ کادھکار چاہتی ہیں یہاں مسجد کی پششیوی دیوار پر سن انیس تیرانویر سے پہلے پوجہ ہوتی رہی ہے اور جو دھیا ویباد گہراتے جانے کے دور میں یہاں تتکارین پرشاہ سن نے آنے جانے اور نیعمیت پوجہ پر پابندی لگا دی تھی سال کے ایک نردھاری دن ہی پوجہ کی اجاجت دی جاتی تھی موجودہ دور میں اس پابندی کو ہٹا کر یعنی پششیوی دیوار کے پاس نیعمیت پوجہ کا دھکار اگر بحال کر دیا جاتا تو یہ ویباد آسانی سے سمادھان اس کا ہو سکتا تھا پر ایسا نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ موجودہ ستہ دھاری سمادھان پسند نہیں ویباد پسند ہیں ویباد سے ووٹ کی راجنی تھی کا رشتہ جو ہے آج کے گیان واپی ویباد کی اصل کہانی یہی ہے کوٹ میں اس ماملے کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے وہ خاصا دلچسپ اور حیرت انگیز بھی ہے آٹھ اپریل دو ہزار بائیس ماننی عدالت نے ایک ستھانی وکیل صاحب عجائق کمار مشری جی کو کوٹ کمیشنر بنا کر سموچے گیان واپی پیسر کی فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کرانے کا آدیش دیا تھا انیس اپریل دو ہزار بائیس منجمن انتجامیاں نے ہائی کوٹ میں یاچکہ دائر کر فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کو روکنے کی مانگ کی اور اسے بلا وضع بتایا تھا ماننی ہائی کوٹ نے یاچکہ خارج کر لور کورٹ کا آدیش برقرار رکھا پھر چھے مائی کو کوٹ دوارا کمیشنر نیوکت وکیل عجائق کمار مشرا کی موجودگی میں عدالتی کاروائی شروع ہو گئی انجمن انتجامیاں سپریم کورٹ گئی لیکن کورٹ نے کمیشن کی کاروائی کو فوراں روپنے کی اس کی یاچکہ کو اسوی کار کر دیا اس کے بعد چودہ مائی سے لور کورٹ میں پھر کاروائی شروع ہوئی سولہ مائی کو کورٹ کاروائی کے دورانی یاچکہ کرتاؤں کی طرف سے ان کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ جو ویڈیو گرافی ہوئی ہے اس میں ایک شیو لنگ دکھا ہے جو مسجد کے وضو خانے میں عوستت ہے مجھے کی بات ہے کہ وکیل کمیشنر کی ریپورٹ کورٹ میں سترہ مائی کو رکھی جانی تھی پر اس ریپورٹ کے بیورے سولہ مائی کو ہی کورٹ میں اجاگر ہو گئے وہ ابھی یاچکہ کرتاؤں کی طرف سے سترہ مائی کو ساری ستھتیوں کو سرکشت رکھنے کا آدیش آیا اور اٹھارہ مائی کو کورٹ کے کمیشنر نے عدالت میں ریپورٹ پیش کی بیس مائی کو سپریم کورٹ نے اس کیس کو سیویل جج کی عدالت سے اٹھا کر جلا جج کی عدالت کو سوپا اور بارہ ستمبر کو جلا جج نے فیصلہ سنایا کہ یہ ماملہ کورٹ میں سنوائی کے یوگیا ہے اب کورٹ کے باہر شہر سوبے اور دیش کے اتری حصے میں نعرہ لگایا جا رہا ہے اجدیا تو جھانکی تھی کاشی مطورہ باقی ہے اس سے ساپ ہو جاتا ہے دوستو کی وارانسی کے گیان باپی مسجد کا عدالتی ویباد بھی اجدیا کی طرح ایک نیوجت ماملہ ہے جس کا مقصد ہے راجنیتی فائدہ اٹھانا مندر مسجد یا ہندو مسلم جیسے ویباد کا سب سے عدیق فائدہ دیش میں کن راجنیتی شکتیوں کو ملتا رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے تو کیا گیان باپی کا ویباد سن دوہجار چوبیس کے سنسدی چناؤں کی پرشت بھومی اور اس کے مدد نظر لوگوں کو خاص کر متداتاؤں کو دھارمیک اور سامپردائی کا آدھار پر پول رائز کرنے کا ایک بڑا ایجنڈا ہے اس سوال کا جواب نشچہ ہی ہاں میں ہے مطلب دوہجار چوبیس کے چناؤں میں کاشی اور مطورہ کے ویباد گرگر آئیں گے اور ادھر اجودیہ میں اسی سال جنوری میں سنبوتہ مکرسن کرانتی کے دوران رام جی کی مورت یہ ساپنا ہوگی تو دوستو دوہجار چوبیس کے چناؤں کے لیے یہ ساری جمین تیار کی جا رہی ہے اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے اور سماج کو بچانے کی کوشش کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے نمشکار آداب صد سے اکال موسیقی